امران صرح یہ تو بتائیے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا حادیہ میں نے تو نہیں دیکھا مگر یہ منظر ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب نے نہ صرف دیکھا بلکہ اسے ہمارے ناظرین کیلئے اکس بند بھی کیا ملائزہ کیجئے سندھ کے علاقے تھرپارکر میں پائے جانے والے موروں پر علی اصغر ارباب کی یہ خصوصی ریپورٹ دنیا کا خوبصورت پرندہ مور صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر میں بڑی تعداد میں پائے جاتا ہے تھرکہ علاقہ نگر پارکر اور کاسبو جنگلی موروں کے حوالے سے خاص طور پر مشہور ہیں جس کے باعث یہ علاقہ شام کے وقت اکثر موروں کی آواز سے گونج اٹھتا ہے یہ پرندہ اپنی مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت اور منفرد انداز سے رکس کرتا ہے اور اپنے رنگ برنگ پروں سے ایک خاص دائرہ بناتا ہے جس کو دیکھ کر سیاہ اور لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں تھرکے لوگ مور کے شکار کو اخلاقی جرم سمجھتے ہیں جس کے باعث آج بھی یہ خوبصورت پرندہ تھرپاکر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تھرپاکر میں موروں کی بڑی تعداد میں موجود کی کی وجہ مقامی افراد کا ان پرندوں کے ساتھ محبت اور ان کی دیکھ بال کرنا ہے بس یہ خوبصورت پرندہ ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہیں کسی کو مارنے دیتے ہیں نہیں مارتے ہیں ہندووں کی عبادت گاہیں جنگلی موروں کا خاص مسکن ہے کیونکہ یہاں انہیں روزنہ خوراک اور پانی فرام کیا جاتا ہے مقامی افراد کے پرندے دوست رویے کے باعث جنگلی مور انسانوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ آن جام کھیتوں گھروں اور راستوں پر ٹولیوں کی شکل میں اپنی خوراک تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علیہ السلام پاکستان ٹیلیویجن نیوز نگر پارکر